بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم ایوب فول ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی مزیدار اور لذیذ دہین سے شکر پارے بنانے کی ریسپی دہین سے شکر پارے کیسے تیار کیے جاتے ہیں ہم نے پہلے تین کلو پانی ایک کڑائی کے اندر ڈال لینا ہے مکمل معلومات آپ کو دیں گے ڈیڑھ کلو ہم نے اس میں دہین ڈال لینی ہے تین کلو پانی ہوگا ڈیڑھ کلو دہین ہوگی اور ڈیڑھ سو گرام ہم نے اس میں ڈالنا ہے امونیم ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ سو گرام ہی ہم نے امونیم ڈالنا ہے اگر آپ دہین نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ نے امونیم جو ہے وہ تین سو گرام ڈالنا ہے تو یہ ہمارے پاس امونیم ہے یہ ہم نے ڈیڑھ سو گرام سے کم نہیں ڈالنا اس سے آپ زیادہ ہی ڈال سکتے ہیں کم نہیں ڈالنا اور ڈیڑھ کلو ہم نے اس میں گھی ڈال دیا ڈیڑھ کلو گھی ڈیڑھ سو گرام امونیم اور ڈیڑھ کلو دہیں یہ دہیں کے شکر پارے بہت ہی مزیدار اور لذیذ تیار ہوتے ہیں اور اس کے اندر میدہ تقریباً پانچ کلو میدہ ڈالیں گے اگر میدہ کم ہو تو آپ اور بھی ڈالنے اس میں کیونکہ جتنا پانی نے میدہ اٹھانا ہوتا ہے میدے کی کافی اقسام ہوتی ہیں تو کوئی میدہ پانی زیادہ اٹھاتا ہے کوئی میدہ پانی کم اٹھاتا ہے تو اس لئے ہم میدے کا وضع نہیں بتاتے ہیں ہم پانی کے حساب سے رست لگاتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح گوند لینا ہے اگر بعد میں میدہ زیادہ ہو گیا ہے تو کوشش ہی کریں کہ میدہ زیادہ نہ ہو میدہ زیادہ ہوگا بعد میں آپ اس کو چھینٹا لگائیں گے پانی کا تو پھر جو آپ کی رست ہے وہ اس کا مثالہ کام ہو جائے گا بہت ہی مزیدار لذیذ ریسپی ہے آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر پر تھوڑی کوانٹری میں بنانا ہے تو آپ اس سے آدھا کر لیں یا اس سے بھی آدھا کر لیں تو مثالہ اور گی جو ہے وہ آپ اس سے کم لگا سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح گوند لیں گے اور اسی دوران اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ایم ایو فورڈ ریسپی کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھیں اس کو آپ نے بدل بدل کے اس کو آپ نے گوند رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہماری جو رست ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم ایک تھال رکھیں گے اور تھال کے اوپر میدہ چھینٹا لگائیں گے میدے کا اور ادھر سے ہم نے رست اس میں ڈال دینی ہے اب ہم اس کی بڑی ٹوک کر لیں گے پہلے جو آپ کی جو رست ہوگی اس کو اپنے مکس اچھی طرح کرنا ہے اس کے اندر یہ نہ ہو پانی کہیں پھر رہا ہے اس کا مہدہ کہیں پہ ہو تو بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کرو تاکہ آپ کو بنانے میں دشواری نہ آکھ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ سفید ہے یہ کلر اس کو آپ رنگو لیڈ اگر آپ نے سفید ڈال بنانے ہیں تو اس کو آپ رنگو لیڈ لگا سکتے ہیں چمک کے لئے برنہ یہ ایسا ہی بہتری رہے گی کیونکہ دھائیں لگی ہوتی ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے تھوڑا سا براؤن ہو جاتا ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس کی جو ٹوک ہے وہ چھوٹی کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ نے اگر ایک کلو پانی سے شکر پارے بنانے ہیں تو چار کلو شکر پارے آپ کے تیار ہو جائیں گے ایک کلو پانی سے ہماری جو ٹوک ہے مکمل ہوگی یہ ہماری جو ٹوک ہے مکمل ہوگی ادھر ہم نے جو کڑائی کے اندر آئل ڈالا ہوا ہے آپ گھی کے اندر بھی فرائی کر سکتے ہیں تو آئل جو ہے وہ سردیوں میں زیادہ بیسٹ رہتا ہے پہلے ہم نے ایک دو دانہ ڈالنا ہے اس میں آئل کے اندر اور اس کا ہم نے پہلے گھی کی پوزیشن چیک کرنی ہے کیا کی پوزیشن ہے تاکہ آپ جو پور لگاتے ہیں اس کے اندر یہ نہ ہو کہیں آپ اس میں گھی آپ کا کم گرم ہو اور آپ اس میں شکر پارے ڈال دیں تو یہ پھر آپ کے شکر پارے اس کے اندر چورا ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے نہیں بنیں گے زیادہ تیز اس طریقے سے گھی کی پوزیشن ہونی چاہیے زیادہ تیز اس کی آنچ نہ ہو اور کی زیادہ گرم بھی نہ ہو اگر زیادہ گرم ہوگا تو شکر پارے آپ کے ہارڈ ہوں گے خستاپن نہیں آئے گا شکر پاروں میں بات کو سمجھ لیں اب ہم اس کی جو آگ ہے وہ کھول دیں گے تیز کریں گے پہلے ہم نے ہلکی کی تھی جب ہم نے پور لگایا تھا اب یہ درمیان میں سن کو ہلائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک یہ پکتے رہے ہیں پانچ سے آٹھ منٹ تک تو اب ہم درمیان میں ان کو جو آنچ زیادہ تھی ان کو ہم نے اس طریقے سے ہلانا ہے اور سائیڈوں پر لگانا ہے درمیان میں اسے اٹھائیں گے اور سائیڈوں پر ہم اس کو لگاتے رہیں گے کیونکہ جو سائیڈوں والے ہیں وہ ابھی کچھے ہیں تو وہ بھی درمیان میں آئیں گے اور وہ بھی درمیان والوں کی طرح اچھی طرح پک جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو شکر پا رہے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک ہمارا ایک پور تیار ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہم نے درمیان میں جا کے اس کی جو آگ ہے وہ سلوک کر لے نہیں ہوتی ہے تو آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ شروع سے لے کے اند تک اس کو تیز آنچ پر پکائیں آپ نے درمیان میں جا کے جب دیکھ رہے ہیں کہ شکر پا رہے ہیں فرائی ہو چکے ہیں تو آپ نے درمیان میں اس کی آنچ بلکل سلو کر لینی ہے یعنی کہ درمیانی آنچ کر لینی ہے اور جیسے جیسے آپ کا پور تیار ہوتا جائے گا آپ نے آنچ کو بلکل آستہ کرتا جانا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ٹپی کے اندر نکال دیئے ایسے فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو دو دن کے بعد شیرہ لگاتے ہیں تاکہ ان کا جو گھی ہے وہ اچھی طرح نچڑ جائے سردیوں میں آپ ان کو گرمیش کے اندر رکھیں شکر پارے مارے بلکل تیار ہیں مٹھا لگانے کی ویڈیو ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہے یہ مارے مٹھا لگا پڑا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسندہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کردیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں